اسلام علیکم ایوری وین میں اسے مشاہر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یہ دیکھیں چائنیز لانگویج کورس ہے اس کی پریکٹس کر رہی ہوں کریکٹرز لکھنے کی یہ وائٹ بورڈ ہے جو کہ میں نے یہاں پر اپنے پاؤں پر رکھا ہوا ہے اور یہ ٹین کریکٹرز وائٹ ہیں جو میس نے ہمیں سکھائے تھے فرسٹ وائٹ ایز آئے ایچ اس کے لیول ورن کے یہ پہلے لفظ ہیں کچھ وہ ہمیں سکھائے گئے تھے یہ وہ والے ہیں پا مطلب ایٹ پا مطلب فادر پیز مطلب کپ پیچنگ مطلب بھیجنگ پن بک کے ساتھ آتا ہے پک ہے چی اور اس کا ہوگا اگر میں رونگ نہیں ہوں تو لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہو کیونکہ بھولتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی ہاں جی پو کا مطلب is نوٹ سائی کا مطلب is ڈش اور چھا کا مطلب is چائے یہ ٹین وائٹ ہیں اس نے اس کے نا کچھ کریکٹرز ہمیں یاد کروارہی ہیں اب نا اب دیکھ دیں گے میں کریکٹرز کیسے کہہ رہی ہوں اب دیکھیں فرسٹ وائٹ اس کے نا کچھ لوجیک میں خود ہی بنا رہی ہوں یہ لوجیک ہماری ٹیچر نے بھی نہیں بتایا انہوں نے کہا تھا کچھ لوجیکس بنا لے نا دل میں اور ان کے پیچھے کچھ لوجیکس بھی ہوتے ہیں ام نے وہ تیار کرنے ہیں اب میں نیٹ پر ڈھونڈھونڈ کے تھا کہ مجھے تو لوجیکس نہیں ملے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں پہلا آئے آئے مین اس لاب اس کی پروننسیشن میں یہاں لکھ رہی ہوں یہ چائنیز وائٹ ہے چھت میں نے اوپر سے یہاں کر کے بنایا ہے اس کو ہم بعد میں بتاؤں گی کہ یہ لائن کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے تین بچے بنا دیا ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ آدمی کا کریکٹر بنا دیا ہے کہ وہ بہت ہوا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ سیمبل بنایا ہے اس کو رن ہے یہ رن پرسن ہے پرسن کے اوپر میں نے یہ لائن لگا کے اس کو بڑا بنا دیا یعنی کہ یہ بڑا بڑا کوئی خاص بند ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کو سپیسیفک دینے کے لیے ساتھ میں نے یہ لائن کھانچ کہ یہاں پر اتنا سا کریکٹر دیکھیں گے تو یہ لڑکی کا نیو لڑکی کو نیو کہتے ہیں تو یہ لڑکی کا کریکٹر میں نے ساتھ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے سمجھو تو اس کا مطلب ہے یہ آئے کا وائڈ ہے کریکٹر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے تھوڑا سوڑا روچہ کر دیا آئے ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سے چھوڑا کر کے لکھیں دکھاتی ہوں کہ کیسے پہلے میں نے اس کی پروٹیکشن بنائی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کے تین بچے بنائی ہیں دو ادھر کے دو ادھر کے یعنی کہ ایک لڑکی ہے دو لڑکی ہیں ٹھیک ہے اب پھر میں نے اس کے بعد لڑکی کا کیا ہے کریکٹر پھر میں نے اس میں کیپٹل اس کا بڑا بنایا اور پھر میں نے اس کو لڑکی میں سپیسیفیک کر دیا یہ آئے مین اس لاب ٹھیک ہے میں نے اس طرح یاد کیا یہ لابس اچھا جی اب دوترے لابس کی طرف چلتی ہیں بہت ہم نے اپنے لوجک سے نکالے ہیں یاد کرنے کے لیے کہ آج میں اس نے پریکٹس کروانی تھی اور میں بہت سے اس کی پریکٹس کروانی تھی سیکنڈ ورڈ is پا اس کی پروننسی ایشن میں نے اس کے سامنے لکھ دی ہے پا کrat Agamine is 8 ے ھے ٹھیک ہو گیا اب 8 میں سیمپل ہے یہ دو ۔ لائنز ہے بس اور اس کے علاوہ اور کچھ مzo pars بھی نہیں ہے اس کو ہم پھئے کہتے ہیں اس لائن کو اور اس کو ہم نہ کہتے ہیں یہ تو بس جیencer جے جیسے آپ سیתیں گے تب آپ کو آتی جائے گے کہ میں کریکٹرز کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہم تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کی ویڈیو شیئر اسی لئے کرتی ہوں نمبر ایس پاپا ہمارے جو پاپا اے ایک ہوتا ہے پاپا ہم فارمل میں کہہ رہے ہوتے ہیں پاپا اور ایک کہتے ہیں والی صاحب ٹھیک ہے یا فادر اس کو اس کا بھی کچھ اور ہے ٹھیک ہے اور اس کا کچھ اور ہے پہلے ہم سمپل پاپا کی بات کر لیتے ہیں جو ہم عام روٹین میں پاپا بور رہے ہوتے ہیں اب پاپا کے اوپر نا ذمہ داریاں ہوتی ہیں دو تلواریں دیکھیں آمنے سامنے اے یہ تلوار میں نے بنا دیئے اس کو میں نے کروس کر دیا ٹھیک ہے اے یہ پاپا اس کے بعد یوں کر کے کیونکہ یہ گھر ہے گھر کی یہ کھڑکی ٹائپ بنا لیتے ہیں اس کو یوں کر کے اور یہ یوں یہ پاپا کا سمپل ہے ایک پا ہے یہ ٹھیک ہے اس ہی کو اگر ہم repeat کرتے ہیں for example دوبارہ میں اس کو پیے لکھتی ہوں یہ میں نے یہ یوں کر کے اور یہ یوں تھوڑا ایسا گندہ ہوگا لیکن میں صرف ابھی character گیاد کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے نصرے یہ نہیں کہا کے اور جب بھی کوئی box آئے گا اس کو آپ نے carve میں لے کے آنا ہے سیدھا نہیں لکھنا یہ یوں کر کے اور اس کو یوں اور اس کو میرا خیال ہے اس کو ملانا بھی ہے ابھی میں آج جا کے میں ملاتے ہیں بالکل اور یہ 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 پاپا repeat ہو گیا ہے نا دیکھیں لفظ بھی repeat ہو رہا ہے پاپا اس کا محصر پاپا یہ repeat ہو گئے ٹھیک ہے دو تلوارے بنائے پاپا کو اپر ذمہ داری ہیں اور یہ پاپا کا سمپل بنا دیا ہے یہ میں تو اس طرح میں یاد کر رہی ہوں سب سے یہ وزدب یاد کرنا درس آسان نہیں ہے میں نے کچھ بھی open کر کے نہیں رکھا ہوا ہے یہ سب چیزیں باند ہے اور سارا کچھ بکھرا ہوا ہے کمرے میں اور اچھا جیے forward is میرے پاس ہے p e i z i 25 میں 20 کا وہ دیکھ لیتی ٹون کیا ہے اگر مجھے نہیں اگر مجھے پیس میں پس ٹون آئی ہوئی ہے اچھا جیے ٹون کا بڑا خیار رکھنا ہے یہ 20 یوں لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ 20 کا مطبط ہے c u p cup and g a double f glass چائنیز میں cup اور glass کو 20 کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا کریکٹر ہے بہت انٹرسٹن طریقے سے میں نے یاد کیا ٹھیک ہے اور اس کا کیا کیا ہے میں نے سب سے پہلے ہم نے بنانی ہے لکڑی اب لکڑی کے لیے پہلی لائن یہ کھانچنی ہے اور اس کے بعد سیدھی لائن آئے گی پھر اس کے بعد یہ والی یہ جو سیمبل ہے اس کا مطلب ہے لکڑی ٹھیک ہے اب میں دوسری بنا رہی ہوں یہ جو دوسرا سیمبل بنا رہی ہوں اس کا مطلب ہے پو یعنی کہ یہ پو کا کریکٹر ہے جو کہ آگے ہم ایٹ لائن میں بھی لکھیں گے نا پو یہ والا پو اس کا یہ کریکٹر ہے پو یعنی کہ پو اچھا ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ پو یہ لکڑی بنائی ہے پو بنائی ہے اور اس کے مطلب میں نے یہاں پہ یوں کر کے یوں کر کے یوں میں نے یہ یاد کیا ہے لکڑی نہیں لکڑی نہیں کاٹنی لکڑی نہیں کاٹنی یعنی کہ لکڑی یہ سیمبل لکڑی کا ہے یہ نوٹ کا ہے اور یہ ایز یہ زیڈ آئی ایز کا ہے یہ نوٹ ہے اور یہ ووڈ ہے ٹھیک ہے زی ای کا مجھے نہیں میننگ پتا ہی لیکن میں نے اس کو اپنے اس سے یاد کرنے کے لیے میں نے اس کا جو میننگ یاد رکھا ہے ووڈ نوٹ کٹنگ یعنی کہ پوریس لرز کا مطلب ہوتا ہے کپ ٹھیک ہے اس کو کپ کے سیمبل کو یاد کرنے کے لیے چینی وائٹ کو یاد کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ووڈ نوٹ زی ٹھیک ہے یہ یاد کیا لکڑی نہیں کاٹنی پیس کیونکہ آج ジ میں ہمیں ورڈ پہ لکھوانا ہے نمبرay پہ آ جاتے لدی بیجنگ چلتے بیجنگ چلتے لدی جنگ لکڑی num be Katie اس کو ہے پڑیجی مجھے لکھنا بھی پڑھ رہا ہے میری گود میں رکھا ہوا ہے اس کا سٹینڈ یہاں پہ بہت اچھا تھا لیکن میں اب ہی کھڑے ہونے کے موڈ میں نہیں تھی تو اس لیے میں سوکر پہ بیٹھے اس کو اپنے اوپر رکھا ہوا ہے پیچنگ اب ہم جلتے ہیں بیجنگ یہ چائنا کا کپیٹل جو ہے یہ بیجنگ ہے ٹھیک ہے اردو میں بھی لکھ دیکھتی ہوں بہت گندی رائٹنگ آ رہے اوڑ دکی اب دیکھیں ہم جا رہے ہیں بیجنگ اب بیجنگ میں میں نے کیا یاد رکھے پہلے ایک سیمپل چھوٹی سے لگا کے پھر میں نے ایک بندہ کھڑا کیا یہ دیکھیں یہ بندہ کھڑا ہو گیا بندے کو میں نے ٹیک لگا دیا سہارا دے دیا اس کے بعد میں میں نے یہاں پر روڈ ٹائپ کر دیا جو اسارہ ٹائپ کر لو اس کو میں نے کٹ کر دیا اس لائن کو اور اس لائن کو کٹھا کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ پاسٹ سیمپل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یوں کرنا ہے اور اس کے بعد یوں کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہی مو بنانا ہے یہ گولڈ با اچھا اس مو کو اچھا مو بنانا ہے سور میں نے آپ لوگوں کو یہ انٹروڈیوز نہیں کروایا ہماری ٹیچر نے تو انٹروڈیوز کروایا ہوگا ہے جب بھی کسی جگہاں پر یہ باکس آئے گا یہ باکس میں باکس کو سیمپل کرتی ہو اس باکس کو یہ میں کیمرے میں سے دیکھ کے نمرا ہوں یہ چلو نیچے سے یہ باکس جہاں پر بھی آئے گا پہلی بات تو اس کا ایک کونہ دو کونہ تین کونہ شارپ ہوں گے یعنی کہ یہ یوں کر کے جو چوتھا کونہ ہوگا وہ گول میں بنانا ہے ٹھیک ہے پسٹ ہو گیا دوسری چیز اس کا جو میننگ ہوتا ہے اس کا میننگ جہاں پر بھی یہ کریکٹر لکھا ہوا چینی میں لکھا ہوا نظر آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے مو ڈی ایچ ماؤس یعنی کہ مو دوسرا جو اس میں ہے اس کا دوسرا وارڈیز شماریاتی عدد وہ اب آپ لوگوں کو سمجھنی آئے گا وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گی پسٹ وارڈیز مو ہم مو کر لیتے ہیں ہمارا جو مو ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شاو یہ سمال میں میں اس کا کریکٹر کر کے نا یہ جب ہم آگے سیکھیں گے نا لفظ تو اس کا یہ ہے شاو یہ سیمپل ہے شاو کا چھوٹے کا ٹھیک ہے یہ ہے پیچنگ ٹھیک ہے اور یہ پیچنگ کا کریکٹر تھا بس لوگکس ہیں جو آپ لوگکس کرتے جائیں اور آپ کو یہ آتے جائیں گے ٹھیک ہے لوگکس کے بینے آپ کو یہ بلکل نہیں آئیں گے یہ بہت ہی مشکل ہے ڈیفیکلٹ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے اچھے کرتے جائیں میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں میں بھی آج کل ابھی سیکھ ہی رہی ہوں کریکٹر کی طرف دھیان آیا ہوا ہے ابھی فائی بارڈیز ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی پانچ ہی سیکھیں اب ٹھیک ہے اب سیکس پہ چلتے ہیں سیکس ورڈ اس پن اچھا ہمارا جو اردو کی کی بات کریں یا انگلیش کی بات کریں تو پتہ کیا ہوتا Connecticut میں ہے کہتے ہیں ایک عدد کتاب دو عدد کتاب یہ بتا ہوتے ہیں اور counting میں کہہ رہے ہوتے ہیں انگلیش میں کہہ رہے تھےим ہمانaları Jeric ب husbands ورگا ہے تو ایک loot جسے ساnat ہی ہم مڈا scap ہم سنپل ٹو لکھتے ہیں اس کے درمیان میں کچھ نہیں لکھتے ہیں ہم لمحادوں سنپل لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح دو عدد sentir کتاب کٹاب millor PP کتابیں الباب یہ یہ ادت یہ ہے شماریاتی ہے ہر چیز کا شماریاتی جیس کے ہر چیز ادت کرنا انہوں نے دو ادت کتابے دو ادت کرسی اب یہ کرسی کا ہوگا ہے میں عدد میز کرف دوں گے تو یہ میز کا ہوگا ہے سب کارلہ ہے تو ہم پن کر رہے ہیں یہ شماریاتی ہے خود بک بک و سائری بات ہے جب ہم بک کی بات کرتے ہیں تو بک جو بیج ہوتا ہے وہ لکڑی سے بنتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں لکڑی کا سیمپل مناؤں گی چلو یہ لکڑی کو کٹ دیا ہے بس یہ سیمپل سا وائٹ تھا پن ایک سیمپل سیمپل سب سے پوک بات کرتے ہیں سیمپل سکتے ہیں پو کھاچی 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 دیکھیں یہ ہے چائنیز بڑا مشکل ہے اس کا میننگ ہے یعنی کہ جب کوئی شے شے تو یہ اس کا جواب ہے پو کھاچی کو ہی پو person کا نوٹ پو کھلو لگانے کے بعد یہ لانیں پھر یہ اس کا متفاصل نوٹ پو کھیچ میں abilities بند وعد بنایا تھا جو اپنے آئے میں بنایا تھا یہ پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ کی والی لائن یاد کر کے یوں کر کے یوں کیا ہوئے پھر اس کو یوں یاد کیا ہوئے اور اس کے بعد اس کا وہی موہ بنانا ہے جو ابھی میں نے موہ ڈسکرائب کیا ابھی یہ کھے ہے چینی ہے چینی ہے اب جو چینی ہے نا ہم بلو کرتے ہیں بلو مطلب ہوا چل رہی ہے اب یہ ہوا چل رہی ہے نا اس میں ایک لائن اور یوں کر کے ابھی آپ لوگوں نے میری اس کو جج نہیں کرنا ابھی میں سیکھ رہی ہوں آج میرا پہلا دن تھا یہ دیکھیں یہ ہوا چلی ہے تو یہ اس کا طرح یہ پورا ورڈ ہے نا یہ پورا ورڈ بنایا ہے پو ہے چی ٹھیک ہے اس ورڈ ہو سکتا ہے میں گلت ہو سکتا ہوں یہ ورڈ لکھنے میں اس کی اردو لکھنے میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو تھوڑا سچے سے سرچ کر لینا ابھی کیونکہ میرے پاس کوئی دستہ بگرہ ہے میرے نور بک بغیرہ نہیں ہے ادر وائز میں اس کو کریک بھی کر دیتی نہیں یہ نائنٹی ون نائنٹی فائی پیٹو لیول پر آیا ہے اصل میں میرا مک سے صرف سیکھنا تھا بھی بیٹھ کے پڑھانا نہیں تھا تو میں ویڈیو بنانے لگ گئی چلی وٹ آئٹ سے گھٹ تو آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا اس کی اسeau کہ مطلب ہے پو کا مطلب ہوتا ہےaksi جہاں پہ آپ نے ہنکار کرنا ہے پو ہو شیر کہہ سکتا ہے سناس ناست واند پو تھا پو نوٹ اس کا وہی سیمپل سا ایک لائن لگانی ہے پھر یہ والی لائن لگانی ہے پھر یہ لگانی ہے پھر یہ لگانی ہے اس سیمپل آٹ ہو گیا اب ہم نائن کے طرف چاہ رہے ہیں سائے اچھے اس میں یہ لکھنے میں اس طرح کا ہے تھے کے آواز پہلے آتی ہے لیکن جس کے موہ سے تھے کے آواز نہیں کر رہی یہ تھوڑی سی نکلے گی سائے سائے ساپ کی سینی ہوتی بھی ایسی ہے سائے اس کا مطلب ہے ڈش جب بھی یہ کسی ملک کے نام کے ساتھ لگ جائے گا تو وہ اس کا نیشنل کھانا بن جائے گا فر ایک زمپل میں اس کے ایک زمپل بتا دیتا ہوں چونک میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں چائنا کا نام چونکوہ چونکوہ چائنا ہے چین ہے اس کو چین کہتے ہیں اس کو میں اردو میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ کے یاد کر رہا ہوں تو اس سے یاد ہو چونکوہ چین ہے چین ہے ٹھیک ہے اب اس کے آگے میں یہ سائے لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے چائنا کی ڈش جو کھانے ہوتے ہیں چائنا کے کھانے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اسی کے ساتھ میں یہاں سے چائنا ہٹا رہی ہوں میں پاکستان لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے پی یہاں پہ بی کی آواز دے رہا ہے اے چے آئی ٹھیک ہے اے س آئی ٹی اے اے پاچستان اب اس کو پڑھنے کا طریقہ چیک کرنے پاچستان جسائے یہ پاکستانی کھانے ہو گیا پاکستانی ڈش اینی ون ڈش پاکستانی ٹھیک ہے یہ پاکستانی ہو گیا اچھے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کریکٹر کے بات کر لیتے ہیں سائے کی چلیں دیتھ سائے میں سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے ہم گھانس پوس کیونکہ اس کے اندر گھانس پوس بنے گا تو اس کے اندر یہ دو کریکٹر بنیں گے پھر اس کے بعد یہ والی لائن لگانی ہے اور اس کے بعد اللہ بھلا کریں کیونکہ یہ ایک لکڑی سے کوئی بھی ڈش بنی ہوگی پلیٹ بنی ہوگی تو وہی سیمپل سیمپل آنا ہے لکڑی کا پہلے پہلے سیدھی لائن نہیں آتی پہلے یہ والی لائن آئیں گے پھر سیدھی لائن آئیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ والی لائن آئیں گے پھر اس کے بعد یہ والی لائن آئیں گے وہی لکڑی کا سیمپل بنا رہی اور کچھ نہیں بنا رہی اس کے بعد دو ڈور سیمپل ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ لکڑی ہے لکڑی کے ساتھ کنیکشن بنائیں گے اور یہ کلیٹ بن جائے گی اب ہماری چائے جو سب کو پسند ہے چھا کہتے ہیں چھا کہتے ہیں چھا ٹی تی لیکن اب یہ دیکھیں کہ جو یہ ساں ہے ہمارا ہم جو کہتے ہیں گرین ٹی اور لیو چھا کہتے ہیں اس میں اس کو لیو چھا کہتے ہیں لیو چھا اٹس گرین ٹی ٹھیک ہے لیو چھا اٹس میں چائے بہت سارے نام ہیں اتنے نام ہیں اتنے نام ہیں بلیک ٹی الگ ہے مختلف چائوں کے نام ہیں ہمارا ہم کر لیتے ہیں ہمارا ٹی چھا ہم نے ہم نے گھاس پوس بنانا کیونکہ یہ گھاس پوس سے بناتا ہے اس کا جو پودا ہوتا ہے وہ پلانٹ ہوتا ہے اس میں سبزیوں کے طرح پلانٹ سے نکلتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر چھتری بنائیں گے اس کی ٹھیک ہے ٹاپ پہ چھتری بنیں گے اور اس کے بعد وہی شیاو کا ورڈ آجے گا اور یہ شاو یہ ہماری ہے چھا یہ چھا کا کریکٹر ہے جہاں پر بھی آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا آئے گا تو اس کا مطلب ہے چھا یہ جہاں پر بھی آئے گا یہ گھاس پوس کو ظاہر کرے گا یہ چھتری کو کرے گا اور یہ جو لمبی سیدھی لائن ہے نا یہ والی جو سیدھی لائن ہے یہ اور یہ والے دو سیمبل یہ سمال ہے یہ سمال کا سیمبل ہے ٹھیک ہے اور بس یہ آج کی تھی پریکٹس جو میں نے آج کی ہے زبانی یاد کرنے کے لیے ان کریکٹرز کو یہ ہے ٹین وارڈز ٹھیک ہے ٹین وارڈز کا ابھی میں ایک سکنڈ میں اب پین بہن کرتا ہوں ٹین وارڈز میں نے سیکھے ہیں ایکوں کو ان سے سیکھے ہیں پہلے آئی سیکھا ہے اور اس کے بعد پا سیکھا ہے پھر پاپا سیکھا ہے پھر پاییز سیکھا ہے اور یہ اس کے بعد میں نے ٹھیک ہے پیچنگ پھر پاپا سیکھا ہے اللہ بھلا کرے ساری چیزیں آ گئی ہیں اور لیکن جو اریجنل چیز ہے وہ نہیں آئی اب آ جاتے ہیں ہم یہ میرا نوٹ بک ہے جو میں نے اریجنل بنائی ہو یہ اپنی ٹھیک ہے اچھ اس کے ون لیول کے ہم نے آج فرسٹ ٹین لفظ سکھے ہیں آئے پا 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 پیچنگ پن پو کھا چھی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ لفظ پو کھا چھی بلکل صحیح لکھا پو سسائے این چھا ٹین ورڈ سکھے ہیں ٹین ورڈ کے کریکٹر سکھے ہیں ہم نے جب فنین سکھے تھی تو میں نے یہ ریجسٹر اپنا منایا تھا ٹھیک ہے اچھا جی فرسٹ میں دیکھ لیتے ہیں اس کا سنپل ایک دو دیکھ لیتے ہیں سنپل سنپل آئے کا دیکھ لیتے ہیں آئے ہم نے سکھا ہے لاب سکھا واہ پاچستان ہم نے یہ واہ آئے پاچستان دیکھیں آئی لاب پاکستان میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں بس یہ ہم نے پہلے فنین میں سکھا ہے پھر اس کی پرونانسیشن پھر انگلیش میں اور پھر اردو میں یہ چار تنہا سے پہلے لف سکھا اور پھر کچھ رولز جو میس ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے تھیں وہ ہم نے اس کا ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں سیکنڈ ورنڈ اس پا پا کا مطلب اس ایٹ واہ یو پا غہ پھنگیو اچھا یہ اس کی پرونانسیشن یہ لکھی یہ مہی رنگ ورڈ ہے یہ آپ کو جیسے جیسے آپ سیکھتے جاؤ گے اب آ جاتے ہیں پاپا کی طرف پاپا آئیوہ پاپا آئیوہ پاپا مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ تو جب آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے تب آپ کو آ جائے گا یہ میرے نورس بکس میں یہ میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاسٹ میں پھر اس کی پرونانسیشن لکھی ہوئے پھر انگلیش لکھی ہوئے پھر اردو لکھی ہوئے یہ میں نے ریجسٹر تیار کیا ہوا ہے سات رولز لکھی ہوئے پائیف اس کے پاس سیکھ ورڈ is پن سیون ورڈ is پو خاچی یہ اس کا سارا پرونانسیشن ایٹ ورڈ is پو اور نائن اسے پو کا رول لکھا ہوا ہے سارا جو بہت امپورٹنٹ ہے نمبر نائن is سائے دیکھیں سائے کے ساتھ جب بھی کسی ملکہ نام لگائیں گے تو وہ اس ملکہ کھانا بن جائے گا جیسے چونکوا لگایا تھا اور پاچستان لگایا تھا میں نے ٹین ورڈ is چھا اب لاسٹ ورڈ is میں چھا کا کر رہی تھی ہم نے چھا کے ورڈ پڑھیں چھا پائی چھائے کا کب پہ کافی کو کہتے ہیں خوشبو والی چھائے ہے لیو چھائے is گرین ٹی ہے کونگ چھا is بلیک ٹی ہے یہ چینیز میں ان تمام نام کے یہ ہیں ٹھیک ہے یہ دس ورڈ تک آج دیکھ لیتے ہیں باقی کے بعد میں دیکھیں گے یہ ٹین ورڈ کے میں نے آپ کو کریکٹرز آج میں نے جو پریکٹس کیا اس کا میں نے بتایا اور یہ سارا بتائی یہ میرا ریجسٹر ہے جو کہ میں نے تیار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگر آپ کو یہ لفظ نہیں آ رہے پھر خود سے کوشش کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت جلدی چینیز لینگویج آ جائے گی اور بہت آسان ہے صرف لوجکس کی تلاش کرنی ہے کیونکہ ہمیں شروع سے جو ہوتا ہے ہم آدھی ہوتے ہیں ہم کے چیز کے آدھی ہوتے ہیں ہم اس چیز کے آدھی ہوتے ہیں کہ ہمیں اردو آتی ہیں ہم بچپن ہیں نا ہمارا بچپن سے ہم اردو سیکھ رہے ہیں سرائی کی سن رہے ہوتے ہیں کبھی پنجابی سن ر ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ نا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا لیے مسئلہ تھوڑا ہوتے ہیں کہ ہمارا دماغ اب کیا کرتا ہے چینی زبان کو پہلے اردو میں کرتا ہے پھر انگلیش میں سوچنے لگتا ہے پھر اس کے بعد ہم چینی لینگویج کی طرف آتے ہیں تو ڈریکٹ نہیں آیا جا سکتے ہیں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے اور اریجنل چینی لینگویج وہی لینگویج ہے جو میں نے ابھی آپ کو لکھ کر دکھائی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو جب تک پروننسی لینگویج نہیں آئے گی تب تک آپ کو چینی لینگویج نہیں آئے گی تو اس لئے پہلے آپ کو ایچس کے ون اور ایچس کے ٹو کے جو لیول ہیں وہ آپ کو فینین میں سیکھنے پڑتے ہیں اور جو کریکٹرز آتے ہیں اور اریجنل چائنیز آتے ہیں وہ آپ کو ایچس کے ٹھرے میں آتی ہیں کی کو گیا چلیں جی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگر سمجھ نہ یوں تو کمنٹس ضرور کیجئے گا بتائیے گا تاکہ میں اس کو تھوڑے سے اچھے طریقے سے اور ویڈیو بنا سکو تینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ